قوزات پانچمہ باب اسی دن دبورہ اور ابھی نویم کے بیٹے برک نے یہ گیت گایا کہ پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے اس کے لیے خداوند کو مبارک کہو اے بادشاہو سنو اے شہزادو کان لگاؤ میں خود خداوند کی ستائش کروں گی میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدہ گاؤں گی اے خداوند جب تو شیئر سے چلا جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا ہاں بادل برسے پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینہ بھی خداوند اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے انات کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یائل کے ایام میں شہرائیں سونی پڑی تھی اور مسافر پگڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے اسرائیل میں ہاں کے موقوف رہے وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوئی جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی کیا چالیس ہزار اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچھی دکھائی دیتی تھی میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بھرتی ہوئے تم خداوند کو مبارک کہو اے تم سب جو سفید گدھوں پر سوار ہوا کرتے ہو اور تم جو نفیس غلیچوں پر بیٹھتے ہو اور تم لوگ جو راستہ چلتے ہو سب اس کا چرچہ کرو تیر اندازوں کے شور سے دور پنگھٹوں میں وہ خداوند کے صادق کاموں کا یعنی اس کی حکومت کے ان صادق کاموں کا جو اسرائیل میں ہوئے ذکر کریں گے اس وقت خداوند کے لوگ اتر اتر کر پھاٹکوں پر گئے جاگ جاگ اے دبورہ جاگ جاگ اور گیتگا اٹھ اے برک اور اپنے اسیروں کو باندھ لے جا اے ابھی نوائم کے بیٹے اس وقت تھوڑے سے رائیس اور لوگ اتر آئے خداوند میری طرف سے زبردستوں کے مقابلہ کے لیے آیا افرائیم میں سے وہ لوگ آئے جن کی جڑ املیک میں ہے تیرے پیچھے پیچھے اے بنیامین تیرے لوگوں کے درمیان مکیر میں سے حاکم اتر کر آئے اور زبلون میں سے وہ لوگ آئے جو سپہ سالار کا آسا لیے رہتے ہیں اور اشکار کے سردار دبورہ کے ساتھ ساتھ تھے جیسا اشکار ویسا ہی برک تھا وہ لوگ اس کے ہمرا جھپٹ کر وادی میں گئے روبین کی ندیوں کے پاس بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے لگے بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے گئے تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجاتے ہیں بھیڑ سانوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا روبین کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا جلاد یردن کے پار رہا اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا آشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا اور اپنی کھاڑیوں کے آس پاس جم گیا زبلون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے اور نفتالی بھی ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسا ہی نکلا بادشاہ آ کر لڑے تب کینان کے بادشاہ تنناک میں مجد کے چشموں کے پاس لڑے پر ان کو کچھ روپے حاصل نہ ہوئے آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سیہرہ سے لڑے کہ سون ندی ان کو بہا لے گئی یعنی وہی پرانی ندی جو کہ سون ندی ہے اے میری جان تو زوروں میں چل ان کے کودنے ان زبردست گھوڑوں کے کودنے کے سبب سے سموں کے ٹاپ کی آواز ہونے لگی خداون کے فرشتہ نے کہا کہ تو میروز پر لانت کرو اس کے باشندوں پر سخت لانت کرو کیونکہ وہ خداون کی کمک کو زوراوروں کے مقابل خداون کی کمک کو نہ آئے ہی برکینی کی بیوی یائل سب عورتوں سے مبارک ٹھہرے گی جو عورتیں ڈیروں میں ہیں ان سے وہ مبارک ہوگی سیہرہ نے پانی مانگا اس نے اسے دودھ دیا امیروں کی کعب میں وہ اس کے لیے مکھن لائی اس نے اپنا ہاتھ میخ کو اور اپنا دہنا ہاتھ بھڑیوں کے مینچوں کو لگایا اور مینچوں سے اس نے سیہرہ کو مارا اس نے اس کے سر کو تھوڑ ڈالا اور اس کی کنپٹیوں کو وار پار چھیت دیا اس کے پاؤں پر وہ جھکا وہ گرا اور پڑا رہا اس کے پاؤں پر وہ جھکا اور گرا جہاں وہ جھکا تھا وہی وہ مر گرا سیہرہ کی ماں کھڑکی سے جھانکی اور چلائی اس نے جھل ملی کی اوٹ سے پکارا کہ اس کے رتھ کے آنے میں اتنی دیر کیوں لگی اس کے رتھوں کے پہیے کیوں اٹک گئے اس کی دانشمند عورتوں نے جواب دیا بلکہ اس نے اپنے کو آپ ہی جواب دیا کیا انہوں نے لوٹ کر پا کر اسے بانٹ نہیں لیا ہے کیا ہر مرد کو ایک ایک بلکہ دو دو کمواریاں اور سیہرہ کو رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ بلکہ بیل بوٹے کڑھے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ اور دونوں طرف بیل بوٹے کڑھے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ جو اسیروں کی گردنوں پر لدی ہوئی نہیں ملی اے خداوند تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں لیکن اس کے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہوں جب وہ آبتاب کے ساتھ تلو ہوتا ہے اور ملک میں چالیس برس امن رہا